بسم اللہ الرحمن الرحیم خانہ کعبہ کی چابیاں سعودی شاہی خاندان کے پاس کیوں نہیں رکھی جاتی جانئے مقدس ترین مقام کی چابیوں کے پیچھے چھپی وہ موجزاتی تاریخ جو آپ کا بھی ایمان تازہ کر دے گی اگرچہ سعودی فرما روا کو خادمین حرمین شریفین کہا جاتا ہے لیکن در حقیقت خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے پاس نہیں ہوتی یہ چابیاں صدیوں سے شبی خاندان کے پاس ہیں اور اس کے پیچھے ایسی کہانی ہے کہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا بیت اللہ کی چابیاں اس خاندان کے پاس اس لیے چلی آ رہی ہیں کہ خود اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کام کے لیے اس خاندان کا انتخاب کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابیاں ان کے حوالے کی تھی جب آٹھ ہجری میں مسلمان مکہ پر غالب آئے اور اسے فتح کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی خواہش ظاہر کی لیکن اس کا دروازہ بند تھا لوگوں نے بتایا کہ اس کی چابیاں عثمان ابن طلحہ کے پاس ہیں عثمان ابن طلحہ مسلمانوں کے مکہ مکرمہ فتح کر لینے پر کوفزدہ ہو کر خانہ کعبہ کی چھت پر چھپے ہوئے تھے لوگوں کے بتانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ عثمان سے چابیاں لے کر دروازہ کھولو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عثمان سے چابیاں طلب دیں تو اس نے دینے سے انکار کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار نظر انداز کر دیا اور اس سے چابیاں چھین لیں اور دروازہ کھول دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے بیعت اللہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آگے اس وقت قرآن کریم کی آئین نازل ہوئی ترجمہ بے شک اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو بے شک اللہ آپ کو اچھی نصیحت کرتا ہے بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی جبرائیل نے اللہ کا یہ پیغام پہنچایا انہوں نے فوری طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ عثمان کے پاس واپس جاؤ اور چابیاں اس کے حوالے کر دو اور اسے اپنے روئیے پر معادرت کرو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جا کر عثمان ابن طلحہ کو چابیاں واپس کی اور ان سے معادرت چاہی تو عثمان حیران رہ گئے کہ ایک عظیم فاتحہ نے انہیں چابی واپس بجوا دی ہیں تاب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آیت کریمہ کے نظور کا واقعہ اسے سنایا اور بتایا کہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ چابیاں عثمان کو واپس کر دو یہ سن کر عثمان ابن طلحہ نے فوراں کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور مشرف با اسلام ہو گئے حضرت ابن طلحہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت زبرائیل واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور چابیوں کے متعلق اللہ کا حکم سنایا کہ آج کے بعد تا قیامت خانہ کعبہ کی چابیاں عثمان ابن طلحہ کے خاندان کے پاس رہیں گی اس دن کے بعد سے آج تک خانہ کعبہ کی چابیاں اسی خاندان کے پاس ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو چلے گئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں موسیقا موسیقا